دوستور کیسے ہیں آپ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے میں نے سموکی سٹل آئی لکریٹ کیا ہے جس کو آپ کسی بھی فنکشن میں کیری کر سکتے ہیں جدی آپ کو یہ پسند آیا تو پلی سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا تو ہم کنسیلر لے رہے ہیں اپنے سکن ٹون سے ایک یا دو ٹون زیادہ الف کا ایک کنسیلر ہے اور اس کو دونوں آئی لیٹ پر ملگا رہی ہوں جدی آپ کی آئی لیٹ پگمنٹڈ ہے تو زیادہ ش برش سے اس کو کنسیلر کو سیٹ کر رہی ہوں آئی شیڈو لگانے سے پہلے یا تو آپ کو کنسیلر لگانا ہے یا پرائمر لگانا ہے جو آپ کے پاس اس وقت اپ لپد ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی لے کر لگا سکتے ہیں آئی برو کو ڈیفائن کرنا بہت زیادہ جروری ہے الف کے آئی برو پینسل لے کر میں اس سے اس کو ڈیفائن کر رہی ہوں پہلے اچھی طریقے سے جو بھی میرا کھالی پلیس ہے آئی برو میں اس کو فل کر رہی ہوں اس کے بعد برش سے اس کو برش کر رہی ہوں جسے کہ وہ سامان روح سے سارے میں اکول ہو جائے اس کے بعد میں ہائی لائٹر لگا رہی ہوں برو بون پر ہائی لائٹر بھی اچھا لگتا ہے اسے آئی برو کی شیپ ہے نا ایک الگ دکھتی ہے پھر میں لے رہی ہوں ڈرک شیڈ کا آئی شیڈو اس کو آؤٹر وی پر لگا رہی ہوں اور اندر کے طرف بلینڈ کرتے ہوئے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں آؤٹر وی پر ہمیشہ ڈرک شیڈ کا لگائیں گے اور اندر کے طرف ہم اس کو بلینڈ کرتے ہوئ بلیک پینسل اور اس کو میں آئی لیڈ کے اوپر لگا رہی ہوں ایک دم آئی لائٹر سے پاس پاس لگا رہی ہوں جیادہ موٹی نہیں لگانی ہے آپ کو اس کے بعد میں الف کے شیڈنگ برش سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں آپ اس کو نیچے کی طرف لور لائچ لائم پر بھی لگا سکتے ہیں اور پھر میں اس مول بلینڈنگ برش لے رہی ہوں ڈرک شیڈ کا آئی شیڈ کا آئی شیڈ کا آئی لیڈ پر مطلب اوپر کے آئی لیڈ پر ہم اور نیچے کی آئی لائش کے پاس پاس میں اس کو لگا رہی ہوں پھر ایک لیڈ برش لے کے اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں جس کو ہرچ لائنہ دیکھیں شیمر لے کے سینٹر پر لگا رہی ہوں آئی بول کے اوپر لگا رہی ہوں اور انر کورنر پر لگاؤں گی میں اس کو شیمر کو اسے آنکھیں پوپ آؤٹ کرتی ہیں آپ انر کورنر پر جب شیمر لگاتے ہیں آپ آوٹ کرنا چاہے تو وائٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں لپ لائنر لے رہی ہوں براؤن شیٹ کا لے رہی ہوں اور میڈل میں آؤٹ لائنگ کر رہی ہوں میں اس سے اور زیادہ آؤٹ لائنگ باہر کے طرف مت کیجئے گا کیونکہ تھوڑے دیر بعد پھر عجیب لگتے ہیں جب لپسٹک تھوڑے سی ہٹنے لگ جاتی ہے یا تو آپ اپنے ساتھ لپسٹک کو کیری کیجئے گا جس سے بار بار آپ اس کو ریپلائے کر سکیں مہر لے رہی ہوں کیونکہ یادی صرف میں مہر لگاؤں گے تو میرے فیس پر نہیں نجر آتی اس لئے مجھے براؤن شیٹ سے اس کو آؤٹ لائنگ کرنا پڑا ایلف کا لے رہی ہوں میں یہ لپ گلو جو کافی اچھا لگتا ہے میرے کو اور میں اس کو لپ گلو اس کو لگا رہی ہوں فل میک اپ نہیں کر رہی ہوں میں اس ویڈیو میں کافی اچھا میک اپ یہ نکل کر آیا ہے آپ ٹرائی جروح کیجئے گا یہ صرف میں آپ کو آئی میک اپ اور لفت دکھا رہی ہوں تب کیسے لگائیے اب میں آپ کو جو فائنل لک ہے وہ میں اوف لائن ہو کر میں نے فانڈیشن وغیرہ لگا اس کے بعد آپ دیکھیں گا کیسے لگا آپ کو لک اچھا لگا تو پلیز لائک جروح کیجئے گا دھنیواد تھنکس ور ووچنگ بائی بائی تبois جروح کررکتہ